بسم اللہ الرحمن الرحیم کمپیوٹر سائنس پارٹ ون چپٹر نمبر ون بیسکس اف انفارمیشن ٹکنالوجی آج میں جا رہے ہیں ٹاپک فیکس مشین فیکس مشین بیسکلی اس کو فیسیمال ٹرانس میشن بھی کہا جاتا ہے اور اور کہہ لیں کمیونکیشن میترڈ یا موڈرن دور میں بھی فیکس مشین کی امپورٹنس ابھی بھی قائم ہے اس کے لیے سب سے پہلے ہمیں یہ کرنا پڑتا تھا کہ ہمیں کو یہ ایک ڈیڈیکیشن لائن کریئٹ کرنی پڑتی تھی جیسے پیٹی سیل کنیکشن لگوانا اسی طرح فیکس مشین کا بھی کنیکشن ہوا کرتا تھا جو پیٹی سیل ہی پروائیڈ کرتے تھی فائدہ ہمیں اس کو یہ ہوتا ہے کہ ہم اس سے لانگ انفارمیشن جو ہے اس ریسیب اینڈ سینڈ کر سکتے ہیں اور سینڈنگ سائیڈ پر اس کو انفارمیشن کو سکین کر کے بھی سینڈ کیا جا سکتا ہے اور ٹائپ کر کے بھی اور پیپر کے اوپر اور جو ریسیونگ سائیڈ ہوتی ہے وہ اسی کو ڈیجیٹل ڈیٹا کو ریسیب کرنے کے بعد ایکچوال جو ڈیٹا ہوتا انفارمیشن ہوتی ہے اس میں اس کو کنورٹ کر لیتی تھی تو بیسیکلی بلکل اسی طرح سے کام کرتی تھی جیسے ٹائپ رائیٹر ہوتا ہے یا آپ کیونکہ لئے سکینر کی تیرہ ڈاکومنٹ کو سکین کرتی تھی اور اسے ڈیجیٹل سگنل میں کنورٹ کرنے کے بعد ایڈر سائیڈ پر اسے سینڈ کیا جاتا تھا اور ریسیونگ سائیڈ پھر دوبارہ سے اسے ایکچوال ڈاکومنٹ کے اندر کرنے تھی ٹائپس آف فیکس مشین دو ترہ کی فیکس مشین ہوتی ہیں ایک ڈیڈیکیٹیڈ فیکس مشین اور دوسری فیکس موڈا ہے ڈیڈیکیٹیڈ فیکس مشین کا مطلب وہی ہے کہ جس طرح سے ایک آپ ٹیلی فون لائن یوز کرتے ہیں اور ایک فیکس مشین یوز کرتے ہیں اور انڈیپینڈنٹ نارمل فیکس مشین کی طرح ہیں یہ ڈیڈیکیٹیڈ فیکس مشین اور سینڈ اینڈ ریسیو انفرمیشن فیکس مشین کے ذریعے سے ہو سکتے ہیں آپ ٹائپ بھی کر سکتے ہیں اور اس کے اندر ڈاکومنٹ کو سکین بھی کر سکتے ہیں دوسری جو ہماری ٹائپ ہے وہ ہے فیکس موڈایم فیکس موڈایم بسیکلی کمپیوٹر کے اندر انزرٹ ہوتا ہے اور فیکس موڈایم سسٹم کے اندر ہم اس لیے رکھتے ہیں ایک سرکٹ بورٹ کی طرح ہوتا ہے اس کو ہم سسٹم کے اندر ڈال لیتے ہیں جو کہ سینڈ اینڈ ریسیو انفرمیشن کا کام کرتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنے لیپ ٹاپ یا اپنے کمپیوٹر کے ذریعے سے اس کو بھی فیکس موڈایم کے طور پر استعمال کرتے ہیں اس کے اندر جسٹ ہمارا فیکس موڈایم ہوتا ہے جو کہ فیکس موڈایم کی طرح کام کرتا ہے بلکل اس کا بھی وہی نمبر اور ویسے ہی کنیکشن ہوتا ہے جیسے پی ٹی سیل ہم دوسری فیکس دیڈیکیٹیڈ فیکس موڈایم کا کنیکشن لیتے ہیں اسی طرح سے اس کا بھی کنیکشن ہوتا ہے اور پھر اسی طرح سے ہم سینڈنگ سائیڈ رسیویں گ سئیڈ پر ہو سکتا ہے وہ فیکس موڈایم یا فیکس موڈایم دونوں سئیڈ سے وہ رسیب کر سکتا ہے یعنی کہ ضروری نہیں کہ میں اگر فیکس موڈایم کے ذریعے سے کمیونیکشن کر رہا ہوں تو رسیویں گ سئیڈ پر بھی فیکس موڈایم ہو بلکہ ہو سکتا ہے کہ وہاں بھی کہہ سکتے ہیں جو کہ گرافک سکینر بھی کہہ سکتے ہیں جو کہ پیپر کے اوپر جو پرینٹڈ فوٹو گراپ ہے رائنگ ہے ٹیکسٹ ہے اس کو سکین کر کے کمپیوٹر کو انپوٹ دیتا ہے یہ ہمارا جو بھی ڈیٹا ہوتا ہے اس کو دیجٹل فارم میں کنورٹ کر کے اندر سٹور کر لیتا ہے امیج سکینر بیسکلی کیا کرتا ہے کہ ایک امیج جو وہ ریسیب کرتا ہے اس کو ڈوٹس کے اندر ڈیوائیڈ کر دیتا ہے اگر تو بلیک اینڈ وائیڈ پکچر ہے تو وہ بلیک اینڈ وائیڈ ڈوٹس کے اندر کنورٹ ہوگی اور اگر کلرڈ پکچر ہے تو وہ کلرڈ ساری ڈوٹس کے اندر کنورٹ ہو جاتے گا ڈوٹس کو پھر ڈیجٹل فارم کے اندر کنورٹ کیا جاتا ہے اور اسے سیو کیا جاتا ہے یہ جو ٹیکنیک کہلاتی ہے کہ ڈوٹس میٹرکس جو ہیں ایک گرافک امیج کو ریپریزنٹ کرنے کی ٹیکنیک وہ ڈوٹس کے اندر ڈیوائیڈ ہوگی اس کا میٹرکس بن گیا اور پھر اسے سٹور کیا گیا اس پرسل میں راستر گرافک بھی کہا جاتا ہے بہت امپورٹنٹ ہے آپ کی شورٹ کوسٹن میں بہت زیادہ امپورٹنٹ کوسٹن ہے بہت کومنلی آتا ہے تینکیو سو مچ ہوپسو آج کا لیکچر آپ کو کلیر ہو گئے ہوگا کل آڈیو اینڈ ویڈیو لیکچر انپورٹ ڈیوائیسز کو ہم بسکر سکرینگی انشاءاللہ اللہ حافظ